بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کراؤن کی آواز اور احساس کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پہ ناظرین محترم غزشتہ کئی دنوں سے لگتار وطن عزیز کا ایک ایک نوجوان ایک ایک شہری کشمیر کراؤن کو اپنی آپ بیٹی اپنے مشکلات سے آگہ کرتا آیا ہے آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید عمران اور کشمیر کراؤن کی ٹیم شاید آپ کے مشکلات کے حوالے سے غور نہیں کرتے ہیں ہم آپ کا درد آپ کے رگ و پی میں آپ کے خون میں جنون کی طرح دھوڑنے والا یہ گصہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں گاڑیوں کو لے کے آپ کی گاڑیاں تھانوں میں ہیں بند ہیں خون پسینے کی کمائی کر کے آپ نے گاڑیاں خریدی ہیں لیکن آپ کو مبینہ طور پر بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے آپ کو لگ رہے کہ شاید یہاں کے وکیل یہاں کی صحافت اس حوالے سے حکام سے کوئی سوال نہیں پوچھتے ہیں ناظرین ہم سوال پوچھتے ہیں وکیل آپ کی شنوائی کرتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم حکومت میں وہ احساس ہو ضمیر کا احساس ہو کم سے کم ان کو ایک بار اپنے ضمیر کی آواز جگائے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں گلت کر رہے ہیں ظلِ الٰہی آٹیو صاحب کا فرمان مارچ میں جاری کیا گیا آٹیو صاحب ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو میں سنانا چاہوں گا صرف ایک دن پہلے ایک دوست نے مجھے فون کیا آپ کے ہمسایہ ریاست سے تعلق ہے ان کا آٹیو صاحب ٹولپ گارڈن کے حوالے سے ان نے بات کی کشمیر کی سہر و تفریق کے حوالے سے ان نے بات کی ٹوریزم کے حوالے سے بات کی بہت باتیں ہوئی اپنے دوستوں کو انسان ہمیشہ مدو کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کو سہر و تفریق کے حوالے سے آپ آگاہی دیں اپنے خوبصورتی اپنے حسن و جمال آبشار اپنے جنت کا نظارہ کم سے کم وہ بھی ایک بار دیکھ لیں جس کی وجہ سے ہمارا یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریڈے والا چھوٹا سا تاجر ٹیکسی والا جس کا روزگار چلتا ہے ان ٹورس کی وجہ سے آرٹیو صاحب آپ کو بتائے جواب کیا ملا میں نے ان کو دعوت دی کشمیر آنے کی انہیں کہا صاحب آپ کے قانون سے بہت ڈر لگ رہا ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے آپ کے قانون سے تو ناظرین ہیں محترم یہ قانون جو ہے یہ فرمان جو جاری کیا گیا آرٹیو صاحب کشمیر کی جانب سے کہ جو بھی گاڑیاں بیرون ریاست سے ہیں تمام گاڑیاں جو بیرون ریاست سے کشمیر کی سڑکوں پر کشمیر کی ان سڑکوں پر چل رہی ہے جن کی حالت بابا آدم کے زمانے سے لے کر آج تک وہی ہے جو شیخ عبداللہ کے دور میں تھی عمر عبداللہ چاہیئے نہ کر سکا فاروق عبداللہ چاہیئے نہ کر سکا محبوبہ مفتی چاہیئے نہ کر سکی مفتی سعید صاحب چاہیئے نہ کر سکے منوش سنہ اب اس پہ اس وقت حیران و پریشان ہیں ان سڑکوں پر آپ باہر کی گاڑیاں نہیں چلا سکتے ہیں میرے خیال میں یہ احترام اور عزت بھی ہے ان باہر کی گاڑیوں کے لیے احترام اور عزت بھی ہے ان گاڑیوں کے لیے جو دلی کی سڑکوں پر چلتی ہیں جو ہریانہ کی سڑکوں پر چلتی ہیں آٹیو صاحب کم سے کم ایک بار یہ آرڈر بھی آپ نکالتے کہ ان سڑکوں کو پہلے ٹھیک کیا جائے تب جا کے آپ پروشن تب جا کے آپ گاڑیوں کا پرمٹ دیں گے کہ آپ کو ایسے احکامات جاری کرنے کے بعد نیند کیسے آتی ہے جب ایک عام انسان گریب انسان کی بائیک اس کی گاڑی آپ تھانے میں بند کروا دیتے ہیں اس میں کسی امیر سرکار سردار پھیکے دار کی گاڑی نہیں ہے میں آپ کو خلے عام بتانا چاہتا ہوں یہ گریب خون پسینے کی کمائی سے لائی ہوئی گاڑی اس وقت تھانوں میں بند ہے برحال ناظرین محترم فرمان جاری کیا گیا تمام گاڑیاں جو ہیں ان کو بازابتہ طور پر پندرہ دن کے اندر اندر ریاست کی پولس سیز کرے مجھے نہیں پتا ہے کہ آٹیو صاحب کو یہ فرمان شاید پولس سے یہ آیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن لوگ چیما کو یہاں کر رہے ہیں لوگ اس بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں کہ آٹیو صاحب کو بلا لیا گیا اور کھڑے رہے آٹیو صاحب مبینہ طور پر ہمیں نہیں پتا ہے وہ ایسے چویا کسی صاحب کے سامنے کھڑے رہ گئے اور ان نے کہا کہ آپ کل سے یہ آرڈر نکال دیجئے آٹیو صاحب نے کہا جی ہاں میں نکال دیتا ہوں برحال ہمیں وہ پتا نہیں ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں ہم اس حوالے سے آٹیو صاحب آپ پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ پولس سے ڈر رہے ہیں کس سے ڈر رہے ہیں ہمیں وہ پتا نہیں ہے لیکن برحال ہم نہیں ڈر رہے ہیں بات یہ ہے کہ تمام گاڑیاں آپ بند کریں گے تمام گاڑیوں میں جب ہم نے ایکسپرٹ سے بات کی ان میں تمام گاڑیوں میں فورسز کی گاڑیاں بھی آتی ہے آرمی وہیکلز بھی آتی ہے پھر آپ کل سے ٹرنل کے اس پار بیٹھئے آٹیو صاحب فورج کی گاڑیوں کو بھی یہاں پہ چلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کے آرڈر کے مطابق برحال اسی پہ بحث کرنے کے حوالے سے آج ہم نے وادی کے معروف اور مشہور قانوندان وکیل ظہور بچ صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ اس حوالے سے جنہوں نے اس آرڈر کو چلنج کیا ہے ریاست کی سب سے بڑی عدالت میں انہوں نے چلنج کیا ہے کہ یہ آرڈر ایک عام انسان کے خلاف ہے یہ انسان مخالف آرڈر ہے جو آرٹیو نے جاری کیا ہے زور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تشریف لیا اور آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زور صاحب سب سے پہلے آپ اس آرڈر کی وضاحت کر دیجئے ہماری جو ناؤزری نمتہ ایوچھانچو وکیلنس تیمنو انتو کی آرڈر چھکیا شکریہ عمران صاحب بہت بہت شکریہ جہاں تک اس آرڈر کی بات ہے میرے سامنے آرڈر ہے آرٹیو صاحب نے جو ٹونٹی سیون مارش ٹوزنڈ ون کو اشو کیا ہے آل دوز ویکل اونرس وہ پرچیز دیر ویکلنس بیرنگ موسیقی جو سیدھے ہم نکالیں گے تو یہ سیدھے الفاظ میں بولتا ہے کانونی لہا سے سیدھے پہلے ایک آرڈر بولتا ہے پہلے آرڈر کو ہم تھوڑا سا الاب ریٹ کرے الاب ریٹ جب آرڈر کو کریں گے یہ آرڈر بولتا ہے جو بھی ویکل ہے جن کو جے کے کے بغیر جیسے ہارے ویکل کو ریسٹرشن ہوتا ہے کوئی بھی نمبر ہو جے کے کے بغیر جے کے کے بغیر جے کے کے بغیر انڈیا میں جیسے اس ٹائم جیسے ٹوانٹی ایٹھ سٹیٹس ہیں اگر آپ نے دلی سے ممبائی سے کہاں سے بھی جو نمبر ہے وہ نہیں چلے جس ویکل کو جے کے کے بغیر ریسٹرشن نمبر ہوگا وہ ویکل یہاں پر گھر کانوی بن گیا اس سرکولر کے بارے اگر وہ گورنٹ اپ انڈیا کی بھی گاڑی ہو اگر گورنٹ اپ انڈیا کی گاڑی ہے اس میں دلی کی ریسٹرشن ہے اس رول کے مطابق جس جس کو جے کے بغیر ریسٹرشن نمبر ہے وہ ویکل یہاں پر گھر کانوی کیونکہ ان کے اونرس کو ڈیریکشن دی گئی ہے کسی پاک اونر گورنٹ بھی ہو سکتا ہے کسی ویکل کا جیسے گورنٹ اپ انڈیا کی کوئی ویکل ہے سٹیٹ گورنٹ کا ویکل ہے یا پرائیوٹ اونرس کے ویکل ہے ان اونرس کو بتایا گیا کہ 15-15 دن کے اندر اندر وہ یہاں پر اپلائی کریں آرٹیو آفیس میں ریسٹرشن کے لیے ادر وائز ایکشن ان کو سٹارٹ کی جائے گی اب جب دیکھتے ہیں جب وہ اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے لیے دوسرا سرکولر ہے ان کو 9% ٹیکس دینا ہے 9% ٹیکس دینا ہے جب ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم نارمیلی موٹر ویکل کی بات کرتے ہیں جب بھی کوئی ویکل ہم پرچیز کرتے ہیں چاہے گورنمنٹ پرچیز کرے گا چاہے پریوٹ پرچیز کرے گا جو ہی اس کو کانسرنڈ ٹرانسپورٹ آثارٹی میں اس کی ریجسٹیشن ہو جاتی ہے اسی ٹائم اس میں ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے ون ٹائم ٹیکس بلکل اس میں بھی ویریشن ہے جیسے اگر ہم دیکھیں گے لڈاک میں 3% ہے دلی میں 4% ہے کشمیر جمہو کشمیر میں 9% ہے بلکل ہاں یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے فیکس کے مطابق سب سے زیادہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں جمہو کشمیر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جاتی ہے وہ تو ہے نا اگر آپ ایکویلٹی کی بات کریں گے اس میں ایکویلٹی وائلٹ ہوتی ہے کانون ان اگرم تو اگر ہم دوسری بات کریں گے تو اس کے بعد آپ کو 9% ٹیکس جب بھی کوئی گاڈیم لیتے ہیں اسی ٹائم ٹیکس دیتے ہیں وہ پندرہ سال کے لیے ہوتا ہے اگر آپ وہ اس میں اونر بھی چینج ہو جاتا ہے ٹیکس دوبارے دینے کی زورت نہیں ہے لیکن یہ کانون ہے جو یہاں پر یہ جو سرکیولر اسیو کیا گیا ہے اور اس میں سیکشن 47 اور سیکشن 50 موٹل بکٹ ایکٹ کی بات کہی گئی ہے تو اگر ہم سیدھے جائیں گے سیکشن 47 موٹل بکٹ ایکٹ ٹیکا انی ایکس پر جاتے ہیں انی ایکس پر سیکشن 47 موٹل بکٹ ایکٹ بولتا ہے کہ اگر جب ایکٹم پڑیں گے ڈیٹیلڈ میں تو وہاں پر بولا گیا ہے کہ اگر کوئی گاڑی ہے اگر کوئی اونر ہے وہ کسی سٹیٹ میں رہتا ہے مان لی جا کوئی جمہو کشمیر کا ہے وہ کسی سٹیٹ میں رہتا ہے اگر اس کی ریزڈنس چینج ہو گئی وہ مائیگریشن کرتا ہے دوسرے سٹیٹ چاہے جاپ پرپوز چاہے پرمنٹلی چاہے ٹیمپوری جب بھی وہ اس سٹیٹ میں بارہ مہینوں سے زیادہ ٹائم اس کو ویکل کنٹنوستی رکھنا ہے اس زمین میں اس کے لیے ہدایت دی گئی ہے وہ بارہ مہینی کے بعد مجھے گاڑی یہیں پہ آپ کنٹینوستی چلانی ہے اور میری ریزڈنس چینج ہو گئی تو ریزڈنس اس کو وہاں پر انٹرٹین کرنا ہے ریزڈنس چینج ہو گئی ان کو انفرم کرنا ہے فارملٹی ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ میری ریزڈنس چینج ہو گئی میری ریزڈنس چینج ہو گئی اور مجھے اس میں یہ ریزڈنس ہے تاکہ اگر یہ گاڑی کریں تو یہ بہر ادر ویس ایک ڈپکلٹ ہوگا نا لائے انفرسنگ اجنسی کے لیے دفکلٹ ہوگا اس گاڑی کو ٹریس کرنا اس کے اونر کو تو دس این دے انٹرسٹ آف سوائیٹی تو اس کو کرنا ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے بدن سکس مانتھ انفرم ہاں اگر وہ چاہے گا آپ ریزڈیشن مارک چینج کرنا اس کے لیے اس کو پٹیکیولر فیس مانگ سکتے ہیں ریزڈیشن ریزڈیشن ایک ہی بار کرنی ہے ریزڈیشن نہیں کرنی ہے ریزڈیشن دوبارہ نہیں ہوگی مارکو چینج کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ٹیکس نہیں دینا ہے بلکل فیس دینا ہے اچھا فیس دینا ہے اس پر اس ویش کی جتنا ہوگا گورنمنٹ کا وہ پانچ ہزار کے بارے ٹیکس نہیں گاڑیوں کا ویڈیو ہمیں نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک ہی بار دیا ہے نا اس کے ایک بار ہمیں ویڈیویشن کی ہے اب اب سیکشن یہ بھی بہت ہے اگر اس زیمن میں کیونک ملک ایک ہے اٹھائیس ریاستے ہیں اٹھائیس ریاستے ہیں ایٹھ اونین ٹیریٹریز ہیں تو اس ملک ملک ایک ہے اس زیمن میں اگر کوئی چینج وغیرہ لائنی ہوگی ٹیکسز میں نوٹفیکیشن میں وہ پاور وہ اتھارٹی ہے سینٹل گورنمنٹ ان آل کیسے دیت آتھارٹی ہے سینٹل گورنمنٹ کمپنین اتھارٹی فار اینی موڈفیکیشن ہے سینٹل گورنمنٹ تو وکیل صاحب مجھے بتائیں یہ آٹیو صاحب کہاں سے آگے پھر وہ سمجھائیے نا ہمارے لوگوں کو اب سیکشن میں یہ بھی لکھا ہے اگر آپ کوئی وائلیشن کرتا ہے وہ بدن سکس مانس بارہ مہینوں سے ایک اچھا اگر بارہ مہینوں تک کسی نے گاڑی رکھی جمہو کشمیر میں اس کی ریزینس چینج ہو گئی ہے میں وضاحتا تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لئے بتا دوں وکیل صاحب ماننٹ شکی اگر ایک گاڑین اس دلی دلی اگر ایک گاڑ ہوں تاچھو اس بسان فلات چھو پنن چھو یہاں بیکنش ہو گئی ہے یا پیٹ گاڑین اڈریس چھتا ہے تک اگر ایک چینج کریو پنی ریزینس تاچھو کنو تاہی فلات یہاں کین کرو تاہو کشمیر واپس یہتی روجو تاہی بہان ریتان بہان ریتان کنٹینیوو سا تیم پاتھ چھو تاہی انفارم کرون پنیس آٹیوز یا پنیس ٹرانسپورٹ آفیس کہ میں ہی میں گاڑ چلاویں کنٹینیووسی یہ ٹھیک چھو؟ ثم پاتھ اگری شہن رہتان تھان ان چوت کا احتوال گارڈ کارون یاشتہ ہے ریزینس کریں چھینج، انٹر کریں وہاں چاہنے کریں یا آپ ریجیٹریشن مارک بھی چینج کرسکتے ہیں اس کے لئے آپ کو فی دینا ہے ٹیکس نہیں دینا ہے ٹیکس نہیں دینا ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں ٹیکس کے لئے میں ابھی آؤں گا ٹیکس میں اگر آپ سکس منٹس پھیل ہو جاتے ہیں نئے کرتے ہیں اُس زمین میں آپ کو لائنڈ انفورس ایجنسیز کے بندے جو ہے خربجاری وہ آپ کو آپ کو چالان کر سکتے ہیں سیکشن وان سیونٹی سیون کے تحت سا روپے ایک سا روپے ایک سا روپے کا چالان سیزر کا یہاں پر نہیں آتا ہے سیزر بلکل بھی نہیں ہے آپ کسی کی پروپرٹی نہیں چھین سکتے ہیں وکیل صاحب تو انلیس ان انٹل کوئی بڑا کرائم آپ کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے کیسے آپ کسی کی پروپرٹی چھین سکتے ہیں تو تب ہی یہ اس میں ایک چیز ہے دوسرا یہ اس آرڈر کی ایفیکٹس کہیں ایٹ ایفیکٹس ہے ابھی ٹیوریزم یہاں سٹارٹ ہونے والا ہے کیونکہ جو میں نے تو قصہ مختصر بتا دیا آپ نے شاید سنا ہوگا انیشلی میں نے آغاز میں بتا دیا کہ ایک ٹیوریس نے ہمیں بتا دیا کہ صاحب آپ کے قانون بڑے کالے قانون ہے تو ان کو بھی ایفیکٹ کرے گا اور یہ اس کا دوسرا ایفیکٹ ہے ڈبل ٹیکس کانوشنیز کلیر کانوشنیز کلیر ایک ہی پروپرٹی کے دو ٹیکس نہیں لے سکتے تو ترس ڈبل ٹیکس تو یہ ڈبل ٹیکس ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک ہی پروپرٹی کے آپ دو ٹیکس دیتے ہیں اس میں آلیڈی سپریم کورٹ کی سو مینی جیجمنٹس آر دیا تو یہ ڈبل ٹیکس کی ہے اور ایکویلٹی کی یہاں پر وائلیشن ہے ایکویلٹی کی اگر کوئی کیا وٹی پورٹ وٹی پورٹ پرچیز بائی گوہرمٹ اپ انڈیا اور اس میں سب سے ایمپارٹن چیز ہے یہ یو ٹی جب بنائی گئی جو مین کشمیر اس کے بعد یہ اس کی جو سرویسیز اگمک سرویسز کے ساتھ ملائی گئی اگر کوئی بندہ دلی کا کوئی یہاں پر آج پوسٹ ہوتا ہے ٹرانس پر ہو جاتا ہے دو سال کے لئے نارمالی جب پوسٹن کسی جگہ ہوتی ہے وہ دو سالے ڈیلڈ سال کے لئے ہوتی ہیں تو اس نے وہاں سے اپنی گاڑی لائی اس کو یہاں کا بیچاری کو ریسٹر کرنی ہے کہ تو یہاں سے جاں سے ٹیکس برنا ہے اگر یہاں کا کوئی سرکاری کرمچاری دلی میں جیسے ہمارے ہیں بینکس کے بہت سارے ملازم ایسے جو سرویس کو ملائے گیا جیسے میزورم ملائے گیا جو ملائے گیا جو ملائے گیا اگمت 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 اگر کوئی باہر ٹرانس پر ہو جاتی ہے وہ وہاں سے گاڑی کھریتا ہے پھر جب واپس آئے گا اور دوسری سب سے انٹرسٹنگ بات اگر یہاں سے آج ہماری بہت سے امپلائز ہے جو کھرگل میں پوسٹڈ ہے دو دو سال کے لئے تو اس نے وہاں سے گاڑی لائی اس کو اب ایل نمبر ہوگا اب یہاں تو آپ دیکھو یہ ایک ہی گاڑی پر کتنی بار یہ دو ہی بار نہیں ہو جائے گا بالکل بالکل تو جب یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وکیل صاحب ہم اب یہ آ جائیں کہ آپ وہ وکیل ہیں جنہوں نے عام لوگوں کے حوالے سے یا عام لوگوں کے بلبوتے پر اس آرڈر کو چیلنج کیا تو آپ نے جو چیلنج کیا کیا وہاں سے آپ کو سامنے آ گیا جسٹر شاید علی محمد ماغری صاحب کے سامنے یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ یہ آرڈر بالکل قانون مخالق آرڈر ہے تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کیا سامنے آیا ہے جب ہم نے یہ چیلنج کیا بیفور رونڈربل ہائی کوٹ انڈر ریٹ پیٹشن نمبر سکس کس نائن اوپلیک ٹو 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 ٹی ون زہور امد بٹ ورسیس گوروٹ اپ جمنٹ کشمیر جس میں جو آرگیو کانسل تھے ہمارے سینئر کانسل آرگیو کانسل مسٹر فیصل قادری صاحب تو پہلے دن جب ہی کیس لسٹنگ کے لئے پہلے دن کوٹ نے ففت کو جب ہی کیس لسٹنگ کے لئے اٹھا تو کوٹ نے ڈیریکشن دی دی اس کوٹ میں اسسسٹنس ہمیں چاہیے اڈوکیٹ جنرل کی نارمیلی اڈوکیٹ جنرل انہی کیسوں میں آتے ہیں جو کانسل میٹر جن میں ہائی پروفائل بالکل کانسل میٹر تو کوٹ نے ڈیریکشن ہی دی کہ اڈوکیٹ جنرل اس کیس میں آنے ہی چاہے اور یہ کیس لسٹ ہوا تھا سیونت کو بالکل تو جب لسٹ ہوا تو کوٹ نے آلے دیا کوٹ آرڈر بیم کوٹ نے اس میں امپارٹنٹ اوبزرویشنس لی جن میں رلیف اسیلیف ہے تو کوٹ نے اس میں بولا ہے آتھارٹی آب ریجنال ٹرانسپورٹ آفیسر اندار شونس آب سرکولر نمبر so and so dated 27th of march مندating the vehicle owners who have purchased their vehicle is bearing outside registration mark to apply new registration mark as per the provisions of section 47 so and so within a press period of 15 days following which action shall be warranted is under the challenge in this redemption 5th court then the court is written Mr. Faisal Khadri the learned senior advocate for the petitioner invited the attention of this court section 46 47 50 of motor vehicle act 1988 which has ordered which has to indicate that the scheme of law provided when a motor vehicle is registered one state has to be kept in another state for a period of exceeding 12 months the owner of a vehicle shall within a such period and in such form containing such particular says may be prescribed by government applied by central government the court has not observed by central government applied the resisting within those jurisdictions the vehicle is so court did not here but finally court has said in support of this submission there will the advocate relied upon the judgment of Karnatka High Court because already Karnatka Honorable High Court of Karnatka has some time before an order started so that order has been Karnatka already Karnatka has already been Karnatka and the name is Jagdeg Brother versus State of Karnatka تو یہ جیجمنٹ ہم نے کورٹ کو دی اور کورٹ نے یہ جیجمنٹ اس ریکارڈ میں لی اور اس کی ذکر کی اور اس جیجمنٹ کی کافی گورنمنٹ کی طرف سے جو ادوکر جنرل ہے ان کو بھی کافی دے دی گئی مینوائل اس کے بعد کورٹ جہاں پر جو ادوکر جو سب سے زیادہ ایمپارٹن چیز ہے جی 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 مسٹر ڈی سی رینا لرنید ادوکر جنرل پرزنید دکور انہوں نے کیا بولا مالے پہنسل مینک Pathر بالنشطیل کے لینے ایم پوائی طے Representative ساتھ ویوڈی سچے گی کوئی طور پر طور پہ ندیال اس کا شخص کرو anda بے سی滿ی سی dy جی جی لی اس کو کوٹ کو لا ہی بولنا ہے نا جی 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 تو پھر کوٹ کو لگا پرمی پیسی اس کیس میں اگر آپ آرر ایشو کرنا ہے وہ تو پوری انڈیا کے لیے ایشو کرنا ہے سینٹرل ورمیٹ کو تو پھر کوٹ نے ریسپورنٹس کو ایک ویکس ٹائم دیا تاکہ وہ ریٹن سبمیشن اس میں بریں تاکہ کوٹ اس سے پہلے کوئی آرر اس میں ایشو کریں کیا یہ آرر کاش ہو سکتا ہے کیا فی کے لیے کیا کیا جائے دبل ٹیکس کی جو کیوں میں کے بات ہے اس میں کیا کیا جائے کونسی ڈریکشن ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا جی 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 تو میرویروایر اس آررر میں اس آررر میں بولا گیا ایڈوکیٹ جنرل کو بولا گیا کیا آپ کو جو کوٹ نے بھل حبہ بھی ان کو بولا بھلوکیٹ جنرل نے بولا کیا ہم اس آررر کا لگ پر اس آررر کی狩یشن پر گاڑیوں کو نہیں پسدے تو ایڈوکیٹ جنرل نے ایکسپٹایا انہیں کوڈیوں کو ڈاڑیوں نے بولا بولا تانے فرمان کیوں میں اس کا 극ول داخل کرنے کیونکہ اس کا طرف علاقہ دلندہ اوسٹ کو دیکھا ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں اس کا فرمان ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں اس کا تحقہ اس کا کیا مجھول کرنے والا ہم نے کیا لیا مجھولہ درما جانب تحقہ آپ نے اس کا کن ، آہے کیارات سے سنسلسل 거죠 اور کم آر مغافر کرنے والا دکانوں کے رہمان پر لائے دلائی سانسلسل کے راہت سانسلوار اس کا مقابل قدر یکست حقہ جو یہ آرڈر ہے جو آٹیو صاحب کا فرمان ہے جو اسٹم سب جوڈیس ہے جو impugnet ہے اس آرڈر کے اس آرڈر کے امپلیمنٹیشن کے تحت کوئی بھی گاڑی نہیں پڑی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ کوٹ نے اسے بالکل رد کر دیا کہ اس آرڈر کے تحت کسی بھی گاڑی کو اگر آپ سیز کر رہے ہیں وہی لیگل ہے اور یہ کانسیٹڈ آرڈ ہے کانسیٹڈ آرڈ ہے کانسیٹڈ آرڈ ہے کوٹ لکھتا ہے کیا وہی تو سٹیٹ ہے وہی تو سٹیٹ ہے کوٹ کے سامنے وہی تو سٹیٹ ہے وہی تو تا جو گورمیٹ ہے تو اس کی پریزن سے یہ کوٹ نے کلی کر دیا گیا اور یہ بھی نہیں بولا کیا یہ پاندھرہ تک ہے یہ انلیمٹیڈ ہے کیونکہ پاندھرہ کو کیس لگا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر پاندھرہ کو کیس لگایا پاندھرہ چھوٹی آئی اگر کچھ ہو جائے گا اس کا دوسرا ڈیٹ اگر پڑتا ہے تو یہ ایک آرڈر کانٹینیوڈ ہے کوئی سپیسپک ڈیٹ نہیں ہے یہ سپیسپک ڈیٹ نہیں ہے یہ تب تک ہے جب تک کیس ڈیسائیڈ ہو جائے تو کیس کی جو نیکسٹ ہیرنگ ہے وہ پندرہ کو ہے تو زور صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں آپ نے سیز کی ہیں یا جو اس وقت ری ریشٹیشن کے لیے کئی ایک لوگوں پہ کئی ایک لوگوں پہ اس قانون کی روح سے گیر قانونی تلوار ان کی گھردنوں پہ لٹکائی گئی ہے تو یہ بتائیں ان کا کیا ہوگا دکھو جن کی گاڑے میں نے تین دن پہلے ہم بیٹھے تھے آفیس میں تو ایک گاڑی پگڑی گئی تھی اس میں اسی گارب کے آرڈر پر پگڑی گئی تھی لیکن وہاں وہ ایک وچیل صاحب کی گاڑی تھی راشد صاحب ہے ان کا نا انہوں نے بولا تھا لائے انفورمک ایجنسی کو مجھے کورٹ چالان آپ کے لئے گاڑی سیز کرو وہ گیا کورٹ سے انہوں نے کورٹ سے ریلیز کروائی جب وہاں پر دیکھا گیا اس میں یہ نہیں لکھا تھا اس میں لکھا تھا نو ڈاکمیٹس جب کس کو ڈاکمیٹس تھے صاحب چالان میں لکھا گیا تھا نو ڈاکمیٹس کیونکہ آپ تو سا روپے ہی چالان کرنا ہے تو جب یہ لکھوٹ کی بات آئے گی رائٹنگ میں بات آگی تب آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے صاحب کے اس آرڈر کے تحت گاڑی کو ضابط کیا تو یہ میں آپ کو فیکچوال ایکسامبل دیتا ہوں یہ ایک ہمتے دو تین دن پہلے کی بات سو دائیڈ میرز اور جو ہمیں بھی انفورمیشن ہے جب سے یہ آرڈر آیا تب سے ویسے نہیں نہیں وکیل صاحب دیکھے 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 وکیل صاحب آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگ آئی جی ویجی کمار ڈی جی ڈلباک سنگ جی ایسے چو سائیوان ڈی ایس پی سائیوان عوام کو ہمیشہ یہ استدا کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قانون کا پالن کیجئے قانون کو آپ عزت دیجئے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عام انسان قانون کی عزت کرتا ہے تو یہ جو فرمان ہے وکیل صاحب آپ اپنے الفاظ میں بتا دیجئے کیا یہ قانون کی بے عزتی نہیں ہے دیفنیلٹی اس کو ملاح میں بولتے ہیں اب بھی حسوس کیا آپ جیسے لوگوں کی عدالتهم آپ جیسے لوگوں کی عدالتیں خاموش کیوں ہیں تو یہ عدل اور انصاف یہ منصب کہاں گے وکیل صاحب نورمالی نورمالی بھی بھی نورمالی بھی بھی equally لیکن ہیں ایکشنے دو ایکشنی دو ایکشنی شضرم نورمالی بھی نورمالی بھی نہیں نہیں ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں آمیں آپ کو دیکھیں وزہور صاحب آپ جیسے وکیل جو سامنے آگئے اس حوالے سے لڑنے کے لیے آپ نے میراج صاحب کے تھروں یہ میراج صاحب ہے وہ صحیح بلکل 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 آپ نے اس بات پہ شور مچایا آپ نے عوام کی آواز اٹھائی لیکن میں جنرلی کہتا ہوں کہ ہماری عدالتیں ان کو چاہیے کم سے کم ایسے لوگوں کو جو خود ہی فرمان نکالتے ہیں کہ کشمیر میں کوئی بھی قانون لاغو کرنے کے حوالے سے وہ زلِ الٰہی ہیں کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کم سے کم آواز اٹھائی جائیں دیفنیٹی دیفنیٹی اس میں میڈا کا بھی رول بنتا ہے جوڈیشیری کا بھی رول بنتا ہے اور جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں بلکل بنتا ہے جیسے اگر اس آرڈال کو کورٹ میں نہیں لیتے تو آپ نہیں دیکھتے ہوں جو بھی ایار ٹو جہاں پر دسٹک ایار ٹو اس کے آفیس ہے ہم نے خود بھی دیکھا وہاں پر لائنز لگے ہوئی تھے لائنز لگے ہوئے تھے کہ ہمیں ریسٹیشن کرنی ہے پیپل ہے نو چوئیس بارٹو ایمپلمنٹ ان کو کوئی چوئیس نہیں تھی اب آپ کی گاڑی چھینی جاتی ہے تو جب تک کورٹ کے نوٹس میں ہم بھی لاتے ہیں اور آپ نے بھی اس میں اہم رول کیا میڈا نے بھی اس میں ان دنوں رول کیا جب بھی دیکھتے آپ نے بھی دیکھتے ہیں تیکیو تیکیو سو مچ کشمیر کرون نے اس میں بہت اچھی سٹوری بھی نکالی اس سے کیا ہوتا ہے اسے بلکل بھی پریشر بلد ہو کنسنسز بنتی ہے کنسنسز بنتی ہے ایک پابلی پریشر جائیسا اپینین بنتا ہے بلکل بنتی ہے تو کورٹ کے اسے دیپنیٹلی پھر جسٹس ہو جاتا ہے جیسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں خوڑا بر خلق 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 بر خوڑا تو جیسے اس میں آپ کا اپنا رول ہے میڈا کا آپ آپ اپنا رول لباتے ہیں بلکل تیکیو سو بی زور صاحب آپ نے بھی کیا ایشہ ٹیکسز کی بات کر رہے تھے آپ کہ میں آپ کو ٹیکسز کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ نو پرسنٹ ٹیکس جو یہاں پر لگایا گیا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی ایک عام انسان کی گھردن پر لٹکی ہوئی تلوار ہے یہ تو اس ڈیجن کو دیکھو گورنمنٹ کی ہے یہ بولتا ہے جو گورنمنٹ اس کمپیٹنٹ وہ ٹیکس ڈیسائیڈ کریں لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا چاہے جیسے لڈاک میں اگر یہ تین ہی پرسنٹ ہے تو کشمیر میں اور لڈاک میں اگر روڈز بنائینا ہے وہاں روڈز پر زیادہ خرچ آئے گا کیونکہ ٹوپوگرافی ٹپ ہے بلکل بلکل تو وہاں پر اس حساب سے دیکھے ٹیکس زیادہ ہونا چاہے وہاں پر کم ٹیکس ہے اور یہاں پر ٹیکس زیادہ ہے تو اس پر بھی اس ڈیجن کو اس پر بھی ناظری سائنی ہونا چاہے ایڈمیسٹیشن کی طرف سے یہ کم کیا کیونکہ یہ پہلے چار پرسنٹ ہی تھا یہ اپریپ ڈی نائن پرسنٹ بنائی گیا ہے بلکل تو حضور صاحب اب آخر پہ ہمارے جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کشمیر گراؤن کے پالورز ہے ایک آواز جو احساس کی طرح لوگ بروسہ کرتے ہیں ہم پہ مجھے بتائیں ان کے لئے آپ کا کیا ہوگا کیا سیٹس فیکشن آپ ان کو دینا چاہیں گے ایز وکیل جو ہائی کورٹ میں ایک بلند سٹون کی طرح اس کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے ہم ویورز کو یہ کہنا چاہیں گے بی کانفیڈنٹ ان شاء اللہ لازیز یہ کیس کورٹ ہس ٹیکن اٹس ڈو ایکشن ان شاء اللہ جہاں تک کانون کی بات ہے اس میں کانونی طور پر ججمنٹ آئے گی اور لوگوں کے فیور میں ہی ججمنٹ آئے گی کانون ہمیشہ کورٹ لوگوں کے فیور میں ہی ہے تب ہی تو کورٹ بیٹا ہے اگر کانون کو میسیوز کیا جاتا ہے کورٹ کب کورٹ تب اپنا فارس انجام دیتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا حضور بچ صاحب جو معروف وکیل ہیں لڑ رہے ہیں لوگوں کے حق کے لیے جمعہ کشمیر میں خاص کر جو عدالت عزمہ ہے یہاں کی اس میں لڑ رہے ہیں لوگوں کے حقوق کے لیے تو ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی آج کے اس خاص پروگرام کا وقت اتتام پذیر ہوا چاہتا ہے لیکن جانے سے پہلے ایک بات آپ ضرور یاد رکھئے گا ناظرین قانون کی عزت آپ کو بھی کرنی ہے قانون کی عزت ہمیں بھی کرنی ہے میڈیا کو صحافت کو وقالت کو ہر ایک انسان کو کرنی ہے لیکن ناظرین آپ کو اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ اپنی آواز اٹھائیے جب آپ کے حق کے حوالے سے کوئی آپ کے خلاف کوئی قانون پاس کر رہا ہے آپ کو حق اور آواز اٹھانے کا پورا پورا حق ہے آپ کو اس حوالے سے بولنے کا پورا پورا حق ہے یہ پورا پورا حق آپ کا ایک بنیادی اصول بھی ہے اور ایک بنیادی حق بھی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی اکراؤن دیکھنے کے لیے لیکن ناظرین جانے سے پہلے اپنا ضرور خیال رکھے گا لیکن ان لوگوں کا بھی خیال رکھے گا جن کا خیال کوئی نہیں رکھتا ہے اللہ آپ کا ہمی و ناصر کشمیر زندہ باد KLM International School Defense Road Mamoon Pathankot situated at the foothills of Shivalik the school is pioneer of quality education and academic excellence the school has fully functional and well equipped smart classes music rooms dance room art gallery hockey club and sports club myself Stenzan from Leila Dak I am staying in KLM International School the KLM International School is one of the best school in whole Punjab for girls they not only support us in studies but they also motivate us in sports cultural activities and many activities at last I would like to say that join KLM family and make your future bright thank you we also have well equipped laboratories like computer lab physics labs maths lab home science lab fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls the school also offers you mass faculty where delicious and nutritious food is served one of the best one of the best if I have a child boarding school then I will send it the first time to know the boarding school we will send it no fake promise no fake promise no fake promise if I tell you if I ask you about it so so one of the best which I need to know three things are discipline studies and sports کہ ایک بار اپنے بچوں کو ایک بہتر بھوششے کے لیے KLM International کی طرف بھیجیے خود آکے دیکھئے کہ بورڈنگ کی سٹڈیز آپ کے بچوں کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں ایک روٹین میں پڑھائی ضروری ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا بھوششے بہت ہی زیادہ سرکشت رہے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک بار سکول میں وزیٹ کرنا بنتا ہی ہے و ایڈمیشنز روم نسٹی 2 پلس تو آل سٹریمز جانبی کنٹک 9216504779 اور 9216505779